رحیم یا ایوہ اللہزین آمانتک اللہ والتنظر نفس ماں قدمت لغت والتک اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم پڑھئے السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و سنہ کے بعد عزت و تقریم کے لائق جل و فراز مقتدر علماء عزت و محتشم حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ سورہ حشر کے آخری رکوس ہے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد واری تعالی ہے اے اللہ تقویٰ اختیار کرو وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ اور ہم نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وَتَّقُ اللَّهُ تَقْوَى اختیار کرو اللہ تعالی نے یہاں دو دفعہ تعقید کے ساتھ تقویٰ کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں سادہ سکرے بھائی پچپن مقامات پر ہم سے اس بات کا تقاضہ کیا کہ تم تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں علماء کی مختلف آرہ ہیں بعض فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا بندہ وہاں حاضر ہو جائے اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے فرمایا یہ تقویٰ ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے قلبی رغبت نیکی کی طرف تقویٰ ہے توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے رومی فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبرست از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست کعبہ گزرگاہ خلیل اتھرست دل گزرگاہ جلیل اکبرست رومی فرماتے ہیں صاحب اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لیا یہ جو اٹکے لیا کرتا ہے فرمایا بڑا حج ہے دل کنٹرول میں ہو تو عظمت ہزار کعبوں سے بڑھ جاتی ہے کیوں اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنالو اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی نام جب دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی نام جبیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے باز نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے اور حضرتی امام جعفر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دی آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ اپنے مالک سے ڈلتا رہے پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا میاں صاحب فرماتے ہیں نا پڑھنے اٹھے مان کرینا تو نا آکھ ہی میں پڑھیا او جب بار کہار صداوے متہ روڑ دوے دو دکڑیا اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے عبادت سجدے بندے کے موں پہ مارے گا ہمیں تعلیم ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو لیکن ہمارے روئی بڑے تلخ ہیں ہم نماز پڑھے نا تو بے نمازی کو تانے دیتے ہیں کوئی مسجد میں آ جائے تو ہمیں اسے ٹکنے بھی نہیں دیتے ہم کہتے ہیں لو سو چوے کھا کے بلی حجنو چلی اور تینوں مسجد راک انہیں وہایا ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہیرہ پھیری نہیں چھوڑتا جوتے چورانے آئے ہو بھائی ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ مسجد کی روننگ کا سبب بنائے اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے آنکھوں پر حیاء کے پہرے ہیں کانوں میں قرآن کے نغمے ہیں ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی لیکن ہم نے زلیل کر کے نکال دیا یہ ہمارے روئیے ہیں عمل کر کے ڈرتے رہنے کو تقوی کہا گیا ہے سادی شیرازی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں تھا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ توافع کعبہ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے کچھ خدام ہیں جو لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لئے راستہ بنا رہے تھے تاجب ہوا کہ مالک تیرا بندہ تیرے گھر میں آکے متقبر بنائے یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں لیکن یہ کیسا نلائک ہے کہ یہاں آ کر بھی دولت کے نشے سے باہر نہیں آ رہا فرماتے وہ منظر میری آنکھوں سے اجل ہو گیا بڑی عذیت ہوئی خیر فرماتے زندگی میں ایک موڑ پہ میری اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی اب کے بار حرم میں نہیں بلکہ فرماتے بغداد کی گلیاں ہیں کیا وہیں شان و شوکت فرماتے نہیں کیا وہیں تھاٹ باٹ فرماتے نہیں کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام فرماتے نہیں آپ فرماتے میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا تکبر مکن زینہار اے پسر کہ روزے زدستش درائی مسار ایک دن اسی کے بالا آگی روگے اگر تکبر کروگے عمل کر کے ڈرتے رہنے کو تقویٰ کہا ہے بھائی آپ نماز پڑھتے ہو اچھا عمل ہے اللہ تحجد بھی نصیب فرمائے ایک نہیں پڑھتا تو اس کو تو نماز کی دعوت دینی چاہیے تھی اسے چونک شباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر میں لانا چاہیے تھا آپ نے تبلیغ نہیں کی آپ نے کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لائے یار وہ کسی کی بات سن کے کسی کے زبان سے اللہ رسول کی باتیں سن کے من میں اتری آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے مسجد میں نہیں آیا آگے آئے انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے یار فرشتہ نہیں ہے وہ انسان ہے غلطی اس اس سے ممکن ہے لیکن چھوڑ دیئے یار اب اس نے بھرے دوست چھوڑ دیئے چونک شباریں چھوڑ دیئے شراب خانے چھوڑ دیئے بند کمروں میں جو عبرو لوٹتا تھا اب حیاء کے پہرے ہیں یار لیکن ہم نے تھکے دے کے مسجد سے نکال دیا یہ مسجد ماشاءاللہ کافی بڑی ہے لیکن نماز کے وقت یہاں لوگ ایک صف بھی نہیں پوری ہوتی ہوگی ڈیڑھ صف ہوگی بہت زیادہ لوگ بھی ہوں گے یہ ساری بستی تو مسلمانوں کی ہے یہاں سب کلمہ گو لوگ رہتے ہیں یار نماز کے وقت ایک صف ڈیڑھ صف ہے کوئی آگیا تو عزت دو یار اکبال اندلس کے کرتوہ مسجد جس کے چودہ سو ستون ہے آپ کی اس بستی سے بڑی مسجد اسے اجڑا دیکھا تو اکبال پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے اکبال کہتے ہیں وائز کون کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بر کے تباہی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خانہ کے نمازی نہ رہی یعنی صاحبِ او صاحب وہ اجازی نہ رہ وران ہے بھائی اللہ کے گھر آنے والوں کو عزت دو یار آنے والوں کو پیار دو تقریم دو اور اگر ہمارے یہ رویے ہوئے کہ نماز پڑھ کے بے نمازی کے تانے دی تو اللہ موہ پہ مارے گا تقویٰ کس کو کہہ دے عمل کرو اور اللہ سے درو آگے ارشاد ہاں آئیے میں آپ کو مزید ان لوگوں کے تذکرے سناتا چلوں جن لوگوں نے خود کو عمل کی راہوں پہ تھکا دیا عمل کے جذبوں سے سرشار لوگ تھے لیکن وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں چگلی غیبت حسد کی نہ کیا کچھ نہیں مانوے اور ہم لوگوں کے ساتھ جو رویے اختیار کرتے ہیں چند ٹگے راہِ خدا میں خیرات کرے لوگوں کو کنجوس بھی کہتے ہیں نماز پڑھے تو بے نمازی کے تانے بھی دیتے ہیں ہماری گردروں میں سریعنی گاڑر آگئے ہم تو کسی کو انسان بھی نہیں نہ مانتے بعض رویے ایسے ہم دیکھتے ہیں تو آؤ میں آپ کو ان لوگوں کے تذکرے سناتا چلوں جن لوگوں نے خود کو عمل کی راہوں پہ تھکایا اور وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے میں ایک شخص کو اکثر بیان کرتا ہوں وہ اس عمت کا پہلا صوفی بھی ہے صحابی بھی ہے وہ راست رو بھی ہے وہ راست گو بھی ہے وہ معاملات دنیا کو سلجانے کا ڈاب اور سلیکہ بھی جانتا ہے میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعمل سے تردد سے کام لیا لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے اس کو دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا اتنا عظیم المرتبہ شخص حضور فنڈ کا اعلان کرتے ہیں آگے بڑھ کے کہتے ہیں آقا مال مانگو تو مال دوں گا جان مانگو تو لو جان میری نہیں جا نکلے زبان میری کٹا کے رکھ تو زبان میری اتنا عظیم شخص غزو طبو کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استعطاعت کے مطابق دیا لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے ٹاٹ کا خرکہ پہنتے ہیں کانٹوں کے تک میں لگاتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے یہ ادا میرے اللہ کو پسند آگئے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں ٹاٹ کا خرکہ کانٹوں کے تک میں لگاؤ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور جبریل سے پوچھتے ہیں آج کس ادا میں آگئے عرض کرتے ہیں آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے اتنا بڑا شخص اقبال بھی خیراج عقیدت پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے ذرہ اشک نبی از حق طلب سوز سدیکو علی از حق طلب روح را جز عشق او آرام نیست عشق و روزیست او را شام نیست ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بردر گوشہ دامان اوست اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو مولا علی والا مانگو کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دیں دلِ مرتضی سوز صد دیکھ دے کتنا بڑا شخص ہے یار آو ذرا ان کا تقویٰ دیکھئے ہاں فرما دے کاش کہ میں ایک پریندہ ہوتا ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹرہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے میں خاک کا ڈھیر بن جاتا یہ ہیں لوگ عمل کر کے ڈرنے والے انتالیس لوگ ایمان لائے چالیس ماں جوان ایمان لاتا ہے تو ناروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے آقا فرما دے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا تئیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اشرا مبشرا میں سے عید کا دینے اور آنکھیں برس رہی تھی سوال کیا حضرت آج عید کا دینے اور آپ رو رہے ہو تو حضرت عمر فرماتے ہیں عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے موں پہ مارے جائیں گے یہ ہے تقویٰ کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بچوں میرے لئے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے حضرت عمر کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی بیٹے کی گود میں سار ہے فرمایا میرا سر زمین پہ رکھو عرض کی ابباجان خیریت فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے رازدان ہے حضور جو کان میں بات کہتے حضیفہ کے کان میں کہتے اور مدینہ کے منافقین کے نام بھی میرے آقا نے بتائے ہوئے تھے صحابہ کہتے ہیں جس جنادے میں حضیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے اور جس جنادے میں حضرت حضیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حضیفہ بن یمان کو فرماتے حضیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا کتنے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں یار بھرے تو پلے کچھ نہیں حضرت ہنزلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہے اور گھبرائے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا ہنزلہ منافق ہو گیا کسی کی شکایت لے کے نہیں ہے بھائی ہم تو جہاں دس بندے بیٹھے ہیں پگڑیاں اچھالتے ہیں ہم جہاں دس لوگ بیٹھ جائیں تو دوسرے کی ذات پر تبصرہ کرتے ہیں فلاں بڈتی ہو گیا فلاں منافق ہو گیا فلاں کافر ہو گیا وہ حضور کی خدمت میں کسی کی شکایت لے کے نہیں گئے فلاں کا معاملہ یہ ہے فلاں کا معاملہ یہ ہے وہ اپنی شکایت لے کے گئے حضور ہنزلہ منافق ہو گیا فرمایا ہوا کیا عرص کی حضور جب آپ کے قدموں میں ہوتے ہیں کیفیات کا جہان ہوتا ہے چھپ چلے جاتے تو وہ کیفیت نہیں جاتی ہے فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے اس میں منافقت کی کوئی نشانی نہیں فرمایا جو میرے قدموں میں تمہاری کیفیت ہوتی ہے وہیں باہر ہونا تو فرمایا مدینہ کی گلیوں میں فرشتے تم سے مسافہ کیا کریں درنے کا نام تقوی ہے بھائی سادی شیرازی کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے ہیں اللہ مجھے قیامت کو اندہ اٹھانا مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا یہ درد میں ٹوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی کسی یوگنہار کی تھی کوئی میرے جیسا نلائک گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا اور کیے جرم یاد آئے تو رونے لگا اور نہیں بھائی جب آگے پھڑ کر دیکھا گیا تو وہ کون تھا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے جنہوں نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے کتنے تعداور لوگ ہیں یار اللہ کی گھر میں تڑپتے پائے گے یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا پھر بات کو آگے لے چلیں گے شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے کہتے ہیں اللہ اندہ اٹھانا شرمندہ نہ کرنا عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں توافق آوا کر رہے ہیں لبائی کہا تو وہیں گر گئے لوگوں نے آبے زمزم چھڑکا ہوش آیا سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں توفان کہاں سے آیا کہ جس نے آپ کے ہوش ہی اڑا دیئے تو فرما دے جب میں نے لبائی کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبائی کی آواز نہ آجائے یہاں سوال ہے وائی یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے نا معقول لوگ تھے ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل بلہ ہوتے تھے جنازے اٹھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے تڑپتے پائے گئے اب سوال اس میں میں بھی شامل ہوں ہم بھی حاج عمرہ کے لئے جاتے ہیں کیا ہماری حالت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسی ہوتی ہے عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے دیکھیں ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا نا کہ ہم یہاں سے گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ائرپورٹس ہی نے دودھکار دیے جائے کہ میری پاک سر زمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے لیکن معذر سے ہم جب اللہ کے گھر میں پہنچے مطاف میں داخل ہوئے تو ہم نے کیا کیا ہم نے جیب سے موبائل لیا سیلفی لی اور اس کو فیس بک پہ پھینک دیا ایک ہاتھ دیوارے کاوا سے اور دوسری ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے گزرتے لوگوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ خود بیت اللہ کی طرف مو کر کے دعا والی کیفیت وہ حائد بنا کے تقاضہ کیے جائے تھے کہ میرے ہی تصویر بناو کہاں کھڑے ہو یار جھلو والے کام کر رہے ہو جہاں اللہ کی ایک سو بیس لحمتیں اتر رہی ہیں وہاں تو طمیتوں میں نشہ پیدا ہو جانا چاہیے تھا کہ ان راہوں سے محمد عربی بھی گزرے ہیں اور ہم نے وہاں جا کر کے کیا کیا ہمیں تو تڑپنا چاہیے تھا لیکن ہم نے وہاں کیا کیا ہم نے مدینہ تر رسول میں لوگوں کو دیکھا ہے بابو سلام میں داخل ہوئے دیکھیں ہم یہاں جمعہ کے اجتماع کے بعد یا بڑے اجتماع کے بعد ہم جب درود و سلام بڑھتے تو ہاتھ باندے ہوتے ہیں آنکھیں جکی ہوتی ہیں تصور مدینہ میں ڈوبے ہوتے ہیں اور آنکھیں سلام عقیدت پیش کرتی ہیں ہم ان ہواوں فضاؤں کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنا یہاں رواں رواں محبت میں ڈوبا ہوا ہے یار آپ اتنے قریب پہنچ گئے ہو حضور کے قدموں میں کھڑے ہو وہاں کیفیت کیسی ہونی چاہیے تھی یہ کیفیت اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ کیفیت تو عجیب ہونی چاہیے تھی نا لیکن ہم نے لوگوں کو وہاں دیکھا ہے حضور کے قدموں میں پہنچے ایک ہاتھ میں پانچ ریال کا جھتا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور مواجہ شریف کے سامنے سے گزر رہی یہاں ہاتھ ہیں ہمارے کیا حیثیت ہے یار پانچ ریال کے جھتے کی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال چر رہی ہے اور ہم لوگ کیا کہتے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو حضور کو سلام کر لو کیا حضور ہمارے موبائلوں کے محتاج ہیں میں معذرت سے کہوں گا اور دلوں کے رابطے ہمارے کمزور ہو گئے یار وہاں تو قدم نہیں ٹھہرتے وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم وہاں تو قدم ہی نہیں ٹھہرتے اور ہم جالیوں سے جھانگ جھانگ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ سلام کر لو سلام کر لو یہ دلوں کے رابطے کمزور ہوئے والی مدینہ کو میرے رسول خواب میں ملے فرمایا جامی کو روک لو روک لیا گیا بیس بدل کے آیا کہا وہ پھر آ رہے ہیں روک لو روک لیا گیا پھر بیس بدلہ کہا وہ پھر آ رہا ہے میرے دیوانے کو جیل کی سلاحوں کے پیشے ڈال دیا اور اس کی حضور یہ باز ہی نہیں آ رہے تھے حضور فرما دے جس شوک و ورفتگی سے جامی آ رہا تھا اس کی محبت کا تقاضی یہ تھا کہ میں قبر انور سے باہر نکل کس کا استقبال کرتا سبحان اللہ اصل تو دلوں کے رابطے ہیں بھائی جو کمزور ہو گئے اور یہاں لوگ آ کے فخر سے بتاتے دی ہم نے وہاں نعرے لگائے اور انچی انچی آواز میں درود و سلام پیش کیا دربار نبی ہے ادب کا حیست زیر آسمان از ارش نازکتر نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزید یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بھی آئے تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں وہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے اور آپ فخر سے آگے بتاتے ہیں امام مالک نے چالیس سال روزہ رسول پہ درس حدیث دی ہے ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورک پلٹا ہو اور آواز بھی پیدا ہوئی ہو آپ تو مدینہ کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے تھے کسی نے کہا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو تو آپ فرما دیں ان راہوں سے میرے محبوب گزرے ہیں اس لیے احتیاط ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں محمد عربی کے قدم لگے ہیں اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں کندے زخمی ہو جایا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دیوار کھڑی کر دی جہاں میرے محبوب کی پیشانی لگتی تھی اور مسلح کھینچ کے پیچھے آگئے جہاں حضور کی قدم لگتے وہاں ابو بکر کی پیشانی آتی تھی اس چوکھٹ کا عدب ہے یار ہم بھول گئے سیدی آلہ حضرت نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے شہر میں جاؤ تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو یہ اس چوکھٹ کا عدب ہے اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا تو کیا کام کر رہے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں دین سیلفیوں سے نہیں پھیلا شوق مدینہ مکہ مدینہ کا شوق تصویروں سے نہیں پیدا ہوتا بھائی جا آپ کے رویوں سے پیدا ہوگا یہاں سے گناہ اٹھا گے لے جاتے ہیں تو وہاں سے جب واپس پلٹتے تو عمال کا لشکر ساتھ ہونا چاہیے تھا حیاء کے پہرے ہونے چاہیے تھے نا تبلیغ کے جذبے پیدا ہونے چاہیے تھے لیکن ہم وہاں گئے تو لائے کیا وہاں سے خجور پانی بچوں کے لئے کھلونے بوڑوں کے لئے تصمیہ ٹوپیاں مزلح ماظر سے کہوں گا جس طرح گناہ اٹھا کے لے گئے اسی طرح واپس لے آئے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اس چوکھٹ کا عدب ہی نہیں کیا اگر عدب کیا ہوتا تو دامن بھر گیا تھے فخر سے کہتے ہیں کہ دس حاج بیس عمرے کی ہیں معذرے سے کہوں گا دس سال پہلے جہاں حاجی صاحب گڑے تھے آج بھی وہی ہیں گالی والا محول آج بھی ہے تو روئیے تو بدلنے چاہیے تھے اگر حیاء اس شہر کا کیا ہوتا ہم نے اسلاف کو وہاں تڑپتے دیکھا تو یہ کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے تھے تو تقویٰ یہ ہے جوان و عمل کرو اور اللہ سے درو آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے یہ خطاب آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے میری زندگی کے تقریبا چھتیس سال یا پینتیس سال گزر گئے آپ میں سے کسی کے پچیس کسی کے پچاس گزر گئے ضمیر کی عدالت آپ بھی لگا لو میں بھی لگا لو منانم کے مندانم میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہور میری نیچی زندگی کیا سی آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو ہم سے تقاضی ہے کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے بھائی جان دنیا کا مستقبہ روشن آنا ہو اس کے لیے محنت ہے میں اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزر ہو تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے رات دو تین بجے لوگ کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آٹھ سے اٹھارہ گھنڈے کام کیوں کیے اس لیے کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہونا چاہیے ہمسائے کے گھر میں بڑی گھاڑی سے بڑی گھاڑی چاہتی ہیں دہات کا شہر کا نمائش جو ہے فرد بننے کے لیے ہم نے جان جوکھوں میں ڈالی پردیس کے دھکے کھائے دنیا بنانے کے لیے اتنی محنت کی بھائی ہم بھول گئے کہ یہ شب ہے یا دن ہے اور لوگوں نے ہماری مثالے بھی دیں کہ یار بڑی محنت کی محنت کا صلاح بھی اللہ نے دیا لیکن صرف دنیا ہی کمانے آئے تھے اور آخرت کے معاملے میں ہمارے روئیے کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں دنیا بنانے کے لیے اٹھارہ اٹھارہ گھنڈے کام کی قبر کے لیے کتنی محنت کی تیتی فیصد نمبر لینے کے جذبے پیدا ہوئے آپ جانتے ہیں ریتی نمبر بھی اسے ملتے ہیں جس نے کوئی تیس نمبر کا کام کیا بھائی کبھی تیتی فیصد نمبر لینے کے بھی جذبے پیدا ہوئے وعد امنگاہ آئے گی تو ویکش ہی جائے گی جسے کوئی بات نہ نہ ہے وہ کہتا ہے مولوی بخشے گیتا سی بھی بخشے جانے اوہ بھائی مولوی نے اپنی قبر میں جانے آپ نے اپنی قبر میں جانے اور فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے یہ سوال ہے اور جہنم کوئی تماشا نہیں کہ آپ دیوار پھلان کے دوسری طرف جلے جاؤ گے مسجد نبوی ہے اور دھماکے کی آواز آئی فرمائے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی عرص کی آقای رشاد فرمائیے فرمائے ستر سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پہنگا گیا تھا آج اس کی گہرائی میں پہنچے حساب لگاؤ ایک ڈوبکی کا ایک سو چالیس سال کی ایک ڈوبکی ہے ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے بھائی دیکھو میں یہاں بیٹھ کے باتیں سنا رہوں آپ کو آپ سمجھے گے حاجی سناولہ بنا بیٹھا ہے بڑا پرہیزگار بن کے دکھا رہا ہے اور بڑا وائز بنا ہے یار میرا رویہ اور اگر میرا کردار ٹھیک نہیں ہوگا تو قبر میں مجھے بھی سوال ہوگے اس کی سزا کا مستحق میں بھی ٹھہروں گا اگر میرا عمل نہیں ٹھیک ہوگا سادھی کہتے ہیں نصیت دیوار پہ لکھی ہونا بہت اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی نہ کرے آپ قبول کر لو اندے کے ہاتھ میں چراغ ہو چراغ کا کام کیا ہے راستہ دکھانا روشنی دینا وہ استفادہ نہیں کرتا نہ کرے آپ کر لو بھائی ہم نے کبھی مولوی کو سامنے لا کے کھڑا گیا کبھی پیر کو سامنے لا کے کھڑا گیا اور ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے نا کہ ہم نے علماء سے اپنا رابطہ کمزور کر لیا میں معذرس سے کہوں گا حضور نے فرمایا تھا کہ جب لوگ علماء سے دور ہوں گے تو تین آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی اور اس میں ایک فرمایا تھا کہ یہ بھی ڈار ہوگا کہیں بغیر ایمان کی سے نہ دنیا سے رقصت ہو جائے آج علماء کی مجالس رجڑی ہوں گیا چونگ چوبارے پٹے یہ آباد ہیں اچھے لوگ بھی اس دھرتی پہ ہیں بھائی مانا کہ چائی کی پیالی پہ دین بیچنے والے بھی لوگ ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی غیرت مند ہیں جو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ زمانے کی شہنشائی کو بھی نہیں سمجھتے ان لوگوں کے پاس بھی تو بیٹھا کرو ہم سے تقاض ہے بھائی کہ آنے والے مستقبل کے لیے آگے کیا بیجے وہ بات عمل کی ہے عمال کا لشکر لے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی اور اگر ان کندوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغنی جہنم کا گڑا ہے القبر بیت الدیان قبر کیڑوں کا گر ہے کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈانگ مارے فرمایا اتنا زہریل ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا مسلط کس پہ ہوگا جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا بھائی جان عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی اگر نیک عمال ہوں گے تو قبر روشن ہوگی اور اگر گناہ لے جاؤ گے تو رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا مشکل وقت تھا تو حضور فرما دے اس نے اپنے تین دوستوں کو بلا لیا اور کہا میں مشکل میں ہوں مدد کرو مشکل میں ہمیشہ انسان اپنے محبوب رشتوں کو بلاتے ہیں کبھی دشمنوں کو بھی آواز دی وہ تو تماشا دیکھتے ہیں نا تین دوست بلا لیے گئے اور ان سے کہا میں مشکل میں ہوں مدد کرو پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا معذرت کچھ نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں اس نے تو کمر ہی توڑ دی دوسرے سے کہا بتا تو کیا کر سکتا ہے اس نے کہا جب تیری سانسے ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا تجھے غسل دوں گا ہم جب اپنے مردے کو نیلاتے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے اس لیے تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے کہا تجھے غسل دوں گا پھر چٹا لباس تیرے زیبے تن کروں گا رکھ کر کے جملہ عرض کروں گا مرنے والا امیر ہے یا غریب غنی ہے یا محتاج وہ شہنشاہ ہے یا گداغر مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتے ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے ہم چاندی کا چھلہ اتار لیتے ہیں اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں کبر میں اتار کے واپس آئے تو پہلا کام کیا کیا والد کے کپڑے صدقہ کی والد کی چار پائی بھی صدقہ کی کیوں اب ہمیں ڈر لگنے لگا کہ والد کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آجائے چار پائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ آگیر لیں اوہ پیارے بھائیو ہم نے باپ کے کپڑے باپ کی چار پائی صدقہ کی اور باپ کی دولت پہ سام بن کے بیٹھ کے اسے بھی تو صدقہ کرو نا اور یہ میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا بھائی ہم نے اپنی اولاد کو صرف دنیا ہی دی جن کے لیے اتنی محنت کی صبحوں سے شام اور شام سے صبحوں تک جان جوکھوں میں ڈالی اور آئیے تمہاری یادوں سے گھبرا رہے تمہاری چار پائی سے ڈر رہے تمہاری یادوں کو آگ لگا رہے اس میں قصور ہمارا بھی ہے ہم نے اپنے بچوں کو صرف دیا تو دنیا کا درد دیا دنیا کی محبت سکھائی دیکھئے جس میدان میں آپ نے محنت کی اس کا صلح ملا آپ نے بچوں کو پانچ کروڑ کا گھر دیا ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گاڑی چھوڑی اتنی محنت کی اور آج مر کے تو ہماری یادوں سے ڈر رہے تقاضی تھا کہ یادوں کو سینے سے لگا لیتے کبھی کبھی اببہ کے کپڑے پہنتے کبھی کبھی اس چار پائی پی لیٹتے تو آنکھیں تو برس پڑتی ہیں نا یادیں تو تڑپاتی ہیں یہ تو تڑپنے نہیں چاہتا یہ تو تمہیں یاد ہی نہیں کرنا چاہتا ہم نے اتنی محنت کی اور آج مرنے کے بعد ہماری یادوں سے بھی ڈر رہے ہیں معذرت سے کہوں گا بھائی کاش کہ اپنے بچوں کو ہم نے وقت دیا ہوتا کاش کہ اپنے بچوں کے چھت تعمیر کی ہوتی اچھا انسان بنایا ہوتا اپنا بھی پیار سکھایا ہوتا ہم نے اپنا نہیں اپنے دولت کا پیار سکھایا سینے سے لگایا اور اپنی محبت اگر ہوتی تو آج بچے تمہاری یادوں کو گھر سے نکالتی آج ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہماری بات نہیں مانتے ہمارے فرما بردار میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچوں سے رابطہ ہی نہیں ہے ہم تو آٹھ گھنڈے مزدوری کر کے جب گھارہ آتے ہیں دو گھنڈے ملتے ہیں نیند سے پہلے وہ ہم موبائل کے دھیانے لگ جاتے ہیں اوہ موبائل کو سرانے کے نیچے دباؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو جس نے ٹیچر روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا سبق لے کے آتا ہے آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کو چھادب سکھاؤ انہیں رسول اللہ کی تعلیمات سکھاؤ لیکن ہم نے نہ سکھایا اور نتیجہ دانی یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے مجھے وہ بہت بڑے خاندان کا بیٹا یاد آیا اس کے بگڑے حالات پر کسی نے سوال کیا کہ حضرت جان کی امان چاہوں گا آپ کے والد کی شخصیے سے بڑے لوگ فیضیاب ہوئے اور آپ کے گھر میں چشمہ بیہ رہا تھا اور آپ محروم ہیں اس کی وجہ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے کہا بتانا پسند کریں گے کہا حادثہ یہ ہوا ہے کہ جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے ہو تو پھر ہم نے یہی کچھ بننا ہے اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے تو آپ نے فرمایا تھا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شف کا نصیب نہیں باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کا خرب نصیب نہیں تو یتیمی نہیں تو اور کیا ہے ہم بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ بچی ہمارے ہاتھوں سے نکلیں گے ہماری یادوں سے بھی ڈریں گے تو کہا وہ چٹا لباس تیرے زیبے تن کروں گا تیرے لاشے کو اپنے ناتا وہاں کندوں پہ اٹھاؤں گا تجھے منہ منہ مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پیانسوں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا میرے رسول فرماتے ہیں اس نے تیسرے دوست سے کہا بتا اس مشکل وقت میں تو میری کیا مدد کرے گا تو تیسرے دوست نے کہا گبراؤ نہیں میں تمہاری قبر کے اندر تمہارے ساتھ اتر جاؤں گا دوستو دوست وہیں ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں مشکل میں دم دبا کے باگ جانے والے دوست نہیں ہوتے حقہ فرماتے ہیں جانتے ہو صحابہ وہ تین دوست کون تھے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اب ہماری رہنمائی فرمائیے فرمائے پہلا دوست جس نے سیرے سے انکار کیا فرمائے وہ اس کی دولت تھی مال و زر تھا جب تک سانسوں کا شور یہ دور سلامت ہے دوڑتی گاڑیاں فلک بوس امارتے بنگلے پلازے یہ سب ساتھ سا چلتے ہیں لیکن جب سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے مسلم کے لفظ ہیں آقا فرمائے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال فرمائے تیرا وہ ہے جو تُو نے کھایا زائع کیا پہنا بوسیدہ کیا صدقہ کیا آگے بیجا باقی تو فرمائے تُو لوگوں کے لئے چھوڑ کے جانے والا ہے غالباً غوثی آزم نے لکھا ہے آپ فرمائے نکمے کمائے گا تُو بنائے گا تُو بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو باپ کا لاشا گھر میں بڑا ہے اولاد جیداد پہ جگڑے گھر رہی ہے باپ کو منہ من مٹی کے نیچے چھوڑا انتہائی معذرت سے خود ایسی والے کمرے میں اور مدارس سے حفاظ کو میں قرائے کے لفظ بولتا ہوں قرائے پہ لے جاتے ہیں وہ حفاظ کو اور باپ کی قبر پہ بٹھا دیتے ہیں کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ قرآن پڑھوں گو کہ میرے پڑھنے سے بھی عجر ہے لیکن بای جان میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتا تو قبر میں تھنڈ زیادہ پہنچتی لیکن ہم نے وہاں بھی قرائے پہ حفاظ کو لاکر بٹھایا اور پھر یہ سال بعد ہمارے ہاں رواج ہے ہم اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں جانا چاہیے مسنون ہے آقا فرما دے جو جمعہ کے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ ماف فرما دیتا ہے صغیرہ ماف ہوتے ہیں کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں یہ جو سال سباب ہوتا ہے یہ ریتی نمبر ہے ہم نے سال بعد سعادت مند بھی دیکھے بدنصیب بھی دیکھے سعادت مند ہر جمعہ کو بدنصیب صرف سال میں ایک بار دوستو مجھے بتائیے گا کہ سال میں تیز ہوائی نہیں آتی آتی ہے اور وہ مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے کیا بارش نہیں برستی برستی ہے مٹی کا نشان بٹا دیتی ہے سال بعد نلائک نکمے بیٹے قبرستان میں ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں بس یار کوشش کے باوجود جب نانا ملی تو پھر محلے داروں سے کہتے ہیں چچا یہاں میرے والد کی قبر تھی اور پتر وہ تو ہواوں کی دوش پہ اڑ گئی یہاں میری ماں کی قبر تھی وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا میاں صاحب فرما دے جاندی واری ڈھونہ بنیا ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتے نہیں تیرے کر دے وہ یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں فرما دے تو کمائے گا تو بنائے گا بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا پہلا دوست جس نے سیرے سے انکار کیا میرے رسول فرما دے وہ اس کی دولت تھی مال و ذر تھا آقا فرما دے جو چند قدم ساتھ چلے مٹی ڈال کے لوٹ آئے صاحبہ جانتے ہو وہ کون تھے اور اس کی آقا ارشاد فرمائیے فرمایا وہ اس کے ملنے والے تھے عزہ و اقربہ تھے اور فرمایا جو تیسرا دوست اس کی قبر میں اترا تھا فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے گیا تھا دوستو عزت افسائی کا میار اچھے عمال ہیں عمال میں غفلت ہوئی تو رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا آپ اس دریئے ہوش ربا پر نظر دھڑا کے دیکھ لو جن لوگوں نے تقویٰ و عبادت والی زندگی گزاری ان لوگوں کے نام ان لوگوں کے تذکرے ان لوگوں کے پیغام آج بھی زندہ ہے میں ہر سال زیلہ بھکر تسلیل منکیرہ جاتا تھا وہ ریگستانی علاقہ ہے تھل کا علاقہ ہے مجھے پہلی دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا میلو میل نہ بستی نہ آبادی نہ شجر سایدار نہ شجر پھالدار پانی ملا قڑوا کو سہلا حیرت کی دنیا میں کھو گیا مالک نہ صداگر نہ کسی ریاست کا مالک اس کی قبر پر اتنے لوگ کہاں سے آگئے میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابرائے واللزین یبیتون لربہم سجدوں و قیامہ جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ مٹنے نہیں دیتا میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا علماء کو صوفیاء کو اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا کوئی کہہ رہا تھا رہے میں گسارو سویرے سویرے خراباد کے گرد پھیرے بپھیرے کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونکیں ہیں فقیروں کے ڈیرے عمل والے جوانوں نہیں مٹتے ایک جوان افغانستان سے جلا اور بیت الجن دمش سے قدم اٹھاتا ہے اور لاہور کی دھرتی پہ قدم جماتا ہے اور اس کو اس دنیا سے گزرے ہوئے نو سو چوہتر سال سے طویل زمانہ بیٹھ گیا یار اس نے یہاں آ کر کے بٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بکشی اس نے قرآن کی راہوں کا مسافر بنایا توحید کے جام پلائے اور اسے اس دنیا سے گزرے ہوئے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا جاؤ چلے جاؤ دن کا اجالہ یا رات کا سناٹا کڑکتی دھوپ یا برست بادل میں بھی جاتا ہوں آپ بھی یقیناً گئے ہوں گے وہاں ہم نے اُشاق کا میلہ دیکھا ہے وہاں برستی آنکھیں دیکھی ہیں وہاں پھیلے دامن دیکھے ہیں وہاں ہم نے تلاوتِ قرآن کرتے دیکھا ہے سب کو اللہ ہی دیتا ہے لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے جو بھی مانگو اللہ اتا کرتا ہے تب ہی تو معین و دین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ جس کی ایک نگاہ نے نوے لاکھ مشرقوں کو کوئی ایمان دیا شوق کی چنگاریاں کھینچ کے داتا علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں چالیس دن کا چلہ کٹا دامن بھرا تو بے ساختہ بول اٹھا گنج بکش فیض عالم مزغر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما اکمال سیلود پیش کرتا ہے وہ کہتا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر رہرم عمل والا ہے آج تک باقی ہے آج تک پیغام باقی ہے نام باقی ہے اور عبرت کی آنکھ ہونا تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا توتی بولتا تھا راوی کا دوسرا کنارہ وہاں ایک عبرت کی جاہے ایک زمانہ تھا ان کے نام تھے لیکن آج بھی ہیں لیکن تاریخ کے اور آتھ میں گرد اولود ہیں ان کے مقبر آتھ بھی ہیں لیکن وہ کھندرات میں تبدیل ہو گئے راوی کے دوسرے کنارے نور جہان کا مقبرہ میں نے وہاں جا کر کے دیکھا جوتو سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا تاش کی ٹولیاں دیکھی ایک زمانہ تھا اشار عبرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی گرد نے کٹ جاتی تھی لیکن آج ان کی قبروں پہ ہم نے وحشت دیکھی حسرتیں اُترتی دیکھی سمن آباد کے اندر زیب النساء ان کی بیٹی ہے اور اس کی قبر کے قطبے پر آج بھی حسرتو برا شیر لکھا ہے وہ کہہ دی برمزارِ ماں غریبان نئے چراغِ نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صداِ بلگلے وہ کہہ دی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا نہ کوچھ چراغ جلائے گا نہ کوپتیاں ڈالنے آئے گا نہ بلگل یہاں آکے گھیت گائے گی بھائی جان بڑے بڑے نام آئے کارون آیا نام مٹ گیا ہامان آیا نام مٹ گیا شداد آیا نام مٹ گیا چنگیز آیا نام مٹ گیا ہلاکوہ آیا نام مٹ گیا آلِ ساسان جنہوں نے ساڑھے اکتی سو سال ایران پہ حکومت کی خاک میں ملے بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے کج کلا بڑے بڑے شہنشائے خاک میں ملے وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہیں دن رات بچا کر نک کارا کیا بدیہ بہنسہ بیل شتر کیا گھیو چاول مونگ مٹر ارے کیا آگ دھوما اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاچ چلے گا بن جارا ملے خاک میں اہلے شاں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہیں تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالی وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوع بنایا بڑاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا عجل کر دے گی پھر تیرا صفایا میرے حضرت فرما دے یہ دنیا کود کبڑا ہے سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا ایک سچا ہے درسائی کا اس در پر آ کر دیکھ لیا یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں الفت کے رشتے فرضی ہیں سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں آواز لگا کر دیکھ لیا بھائی جان یہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندیری رات ہوگی قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس کو حجت باقی نہ رہے آئیے ان دن سے پہلے پہلے ہم ان راہوں کے مسافر بن جائیں جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچی ہے میسر ہے تو روشنی ہے اگر روٹ گئی تو ہمیں رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا تھوڑی سی زندگی ہے بھائی اور زندگی کی گنتی الٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ زیرو پہ جلدی آ جاتا ہے ہم بڑے نہیں ہم دن بہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں اس دنیا میں صاحبانے کی ترتیب ہے پہلے والد بعد میں بیٹا لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں لمبی لائن لگی ہے اس میں آپ بھی کھڑے ہو میں بھی بھڑا ہوں میری باری نجانے کب آ جائے آپ کی کب آ جائے کوئی خبر نہیں سو سال بھی جیئیں گے تو بلاخر مریں گے کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں ہے کئی بار ایسا ہوا دوست دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ ایک گھنٹے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامعہ مسس سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بھی بے وفا نہیں کی دنیا ہی چھوڑ دے گا جب ویڑے تک پہنچے تو وہاں صفے ماتن بچھا ہوا تھا وہ وقت آنے والا ہے بھائی ہم نہیں ہوں گے چند دن یادوں کے چھراغ پھر ہمیشہ کے لئے بھلا دیا جائیں گے اگر زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے وقف ہوا نہ قبریں پرانی ہوں گی نہ عقیدت کے پھول مہنگے ہوں گے نام زندہ پیغام زندہ رہیں گے آئیے میں اور آپ ان راہوں کے مسافر بنے جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچھی ہے اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا ہم سب کو ملکی توفیق عطا فرمائے میں ضرور بیٹھتا صبح جمعت المبارک ہے اور ظاہر ہے وہ جمعہ کا دن کافی مصروف ہوتا ہے تو آپ مجھے رخصت آنایت فرما دیجئے گا